مہنگائی کے ستائے عوام کی بات کریں کہ جن کے لیے کریانہ فروشوں کا مزید مہنگائی کا توفہ دے دیا گیا ہے ڈالیں، چینی، مرچ اور چاولوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ڈال چناب 95 سے 105، ڈال مسور 122 سے 135، 110 لار مرچ، 260 سے 320 روپے فی کلو ہو گئی چینی کے 50 کلو کے تھیلے کی قیمت 2500 سے بڑھا کر 2650 روپے کر دی گئی ہے اور ایسے میں ڈی سی کا کہنا ہے کہ کرایا مرچنٹس نے بڑھایا ہے اور ہمارا اس میں کوئی لینا دینا لئی ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں ایک یوں مدنی عبدالقادر مدنی بتائے گا مزید کیا کہنا تھا ڈی سی کا آج بلکل یہاں پر اگر کریانہ مرچنٹ اسوسییشن کی جانب سے جو از خود قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس پر بات کی جائے تو جو ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے پانچویں ماہ کی بارہ طریق کو جو ریلڈس نکالی گئی تھی اس کے مطابق تمام قیمتیں آج بھی وہیں پہ برقرار ہیں جس میں دالے چینی لال مرچ اور جو اس کے علاوہ جو چاول ہے اس کی قیمتیں برقرار ہیں لیکن کریانہ مرچنٹس کی جانب سے جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ از خود بڑھائی گئی ہیں اور یہ عوام پر جو ہے مہنگائی نافذ کی گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کریانہ مرچنٹ اسوسییشن لاہور کے صدر حافظ عارفی انہی سے بات کرتے ہیں جی از خود آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں جبکہ ڈی سی ریٹ کی جو لسٹ ہے یہ میرے ہاتھ میں جو ہے اس پر قیمتیں ابھی بھی پرانی برقرار ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ کریانہ سوشن کو تو پبند کر دیا گیا ہے انہوں نے بارہ پانچ کو جو لسٹ نکالی تھی اور اس کے بعد جو ریٹ بڑے ہیں یہ ذمہ داری ہولسل مارکیٹ کی تھی اور سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کی تھی یہ اور وہ کسی کو اس قابل ہے ہی نہیں کوئی کوئی اس کے پوچھ سکے کہ ہولسل مارکیٹ کے یہ ریٹ بڑے کیوں ہیں ہم نے تو یہ دیکھو نا ایک سو پانچ روپے کلو والی ڈال ہم نائنٹی فائی میں نائنٹی فور میں ہم نہیں بیج سکتے ایک سو پنترہ والے چاوال ایک سو پچیس روپے ہو گئے ہیں وہ ہم ایک سو دس میں نہیں بیچیں گے سالزہرہ کے اور ریٹ ہم بڑھا دیں گے لیکن سب سے بڑا مسئل ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہولسل مارکیٹ کو کنٹرول کر لی جائے تو ریٹیلر آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے آپ نے آفیظ عارف کی گفتگو سنی اس کے یہاں پہ ایک سارف بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی آپ بتائیے گا کریانہ مرچنڈ نے تو ہولسل پہ ڈال دیا ہے آپ ایک عام سارف ہیں کیا مشکلات ہیں آپ کے اوپر عید کے بعد سبزیوں کے مہنگائی ہو گئی سبزییں مہنگی ہو گئی اس کے بعد دالیں چینی چاول گھی ہر چیز مہنگی ہو گئی حکومت کو چاہیے کہ یہ کنٹرول کرے اور یہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی آجی آپ نے سارف کی بھی گفتگو سنین کا کہنا ہے کہ عید کے بعد پہلے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا اب جو ہے وہ دالیں چینی بیسن اس کے علاوہ جو ہے سبز مرچ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا اور چاول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا یہ اضافہ جو ہے کریانہ مرچنٹ اسوسییشن کی جانب سے از خود کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر کی جو ریڈ لیس ہے جو بارہ پانچ کو جاری کی گئی تھی آج بھی وہی ریڈ برقرار ہیں ریڈ لیس کے مطابق پورے لاہور میں کہیں سے بھی جو ہے یہ اشیاء قردو نوچ کی جو ہے وہ فراہمی عوام کے لیے جو ہے میسر نہیں رہی ہے اور اس حوالے سے کریانہ مرچنٹ کا یہ جو طرف سے جو الزام آئد کیا گیا ان کی ان کا کہنا گیا ہے کہ ریڈ لیس تو جاری کر دی گئی ہے لیکن جو ہول سے جو شہر ساختا ہے کریانہ مرچنٹس کی جانب سے شکریہ اکیومت نہیں اپڈیٹ کیا آپ نے